ہلو دوستو سوگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل ہوم اینڈیٹین پہ آج ہم اپنے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مکھانے کی کھیر بنانے کے بارے میں اس کے فائدے بھی ہم آپ کو بتائیں گے چلی بتاتے ہیں اس کے فائدے کچھ فائدے بھی بتاتے ہیں کچھ فائدے بعد بھی بتائیں گے سب سے جو زیادہ فائدے مند یہ آپ کے لیے تناؤ ہے یہ تناؤ کو دور کرتا ہے اور یہ بچے بڑھوں سبھی کے لیے مدد کرتا ہے اس سے نیند بہت اچھی آتی ہے فزن بھی کم کرتا ہے آپ کا اور لمبے سمیتے کا آپ کو زمان رکھتا ہے چلی بتاتے ہیں اسے بنانا کیسے ہے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک چمس کھی اور کسی بھی برطن میں کڑھائی میں بھگونے میں جس میں بھی آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں کر کے آپ گیس پہ رکھ دیجئے گیس کو آن کر کے دیکھیں گھی ہماری پیغل چکی ہے اب اس میں ہم مکھانے کو ڈال دیں گے تھوڑا سا ہم مکھانے کو فرائی کریں گے اس کے بعد میں کھیر بنانا سٹارٹ کریں گے تو ناو اس سمیں سبھی کو ہے تو اس لیے آپ اس کا شیون کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور دیکھنے کو ملیں گے آپ میڈیسن لیتے ہیں اس کی جگہ اسیس کا بھی یوز کر کے ایک بار ضرور دیکھئے گا اگر آپ کو فائدہ ملے تو کمنٹ باکس میں بتائیے گا اور آپ اس کا شیون جگلر کرتے رہیے گا اگر آپ کو یورک ایسیج کی سمسیا ہے اس میں بھی مکھانا بہت فائدہ مند ہوتا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے پر بسواس نہیں ہے لیکن یہ فائدہ مند بہت ہے تو آپ فرائی ضرور کریں گے اگر آپ بڑھے وزن سے پریشان ہیں تو مکھانے کی کھیے بنا کے ضرور کھائیں اس میں شکر کم ڈالیں یا پھر اگر آپ کو زیادہ وزن ہے تو آپ شکر کی جگہ شہر ڈال کے بھی کھا سکتے ہیں ہم آپ کے سامنے دو آپچن رکھیں گے ایک شہد کا ایک شکر کا جو آپ کو بیسٹ لگے وہ یوز کریے گا ہمیں بہت زیادہ اسے فرائی نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا ہی فرائی کرنا ہے یہ ہمارے مکھانے فرائی ہو چکے ہیں اب ایک برطن میں ہم رکھیں گے دودھ کو اوبرنے کے لیے اور اسے بند کریں گے ہم نے بھگونے میں آدھا لیٹر دودھ رکھ دیا ہے اوبرنے کے لیے اب اس میں ہم ایک الائچی ڈال دیں گے اب اسے اوبرنے تک ایسے ہی رکھیں گے جب دودھ اوبرنے لگا اس کے بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ کرنا کیا ہے کیس کا فلیم پھول رکھا ہے ہم نے دیکھئے دودھ میں اوبرنے آ چکا ہے اسے ہم نے اوبرتے سوائے پانچ مرد تک ایسے ہی اوبرنے ہے تاکہ دودھ تھوڑا سا گھاڑا ہو جائے اب اس کے بعد میں ہم اس میں مکھانے کو ڈال دیں گے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے مکھانے گھی پوری طرح سے اوپس نہ لگ اگر آپ کیا گھی نہیں ہے اس میں آپ کو بنانا ہے تو آپ ایسے ہی فرائی کر کے ڈال دیجئے کوئی بات نہیں ہے اب اسے مکھانے ڈالنے کے بعد میں لگا تاز چلاتے ہوئے میڈیم فلیم پہ پانچ مرد تک ایسے ہی پکائیں گے دیکھئے اب ہم گیس کی فلیم کو بند کر دیں گے اور اسے تھندہ ہونے کے لئے رکھ دیں گے ہم نے اسے گیس کی فلیم سے نیچے اتال دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو چمس شہد اگر آپ شکر کے یوز کرتے ہیں تو آپ شکر کو گیس کی فلیم پہ ہی ڈالیے گا لیکن ہم نے دو چمس شہد کا یوز کیا ہے اس لئے ہم نے اسے گیس کی فلیم سے نیچے اتار کے اس کے بعد میں شہد کو ڈالا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بہت ہیلدی ہوتا ہے تو آپ ٹرائی ضرور کریے اس کو ایک بار اور اپنے گھر میں بچے بڑھو جس کو بھی ہو سب کو کھلائیے گا سب کے لئے فائدہ مند ہے یہ اب اسے چلی نکال لیتے ہیں دیکھئے تیار ہے یہ چلی اس کی گارنیشنگ کر لیتے ہیں اس کی گارنیشنگ میں ہم نے کاجو بادام اور کشمس کا یوز کیا ہے آپ بھی اس طرح سے بنا کر ضرور کھائیے گا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریے گا اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں سسکرائب کا نام منت بھولیے گا آپ اپنے گھر کے بچے بڑھو سب کو یہ بنا کے ضرور کھائیے گا کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے thank you very much for watching my video bye bye